بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا شیف انوار اور آج ہم بنائیں گے بوٹی کباب بوٹی کباب میں بناؤں گا آج بیف سے آپ چاہیں تو اس کو مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی لذیذ اور ریشدار انشاءاللہ کباب بنانا سکھائیں گے آپ کو تو چلتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا انگریڈینس آئیے ہمیں یہاں پہ میں نے ادھا کلو لیا ہے بیف اور یہاں پہ میں نے سو گرام دال جس کو بوائل کر لیا ہوا ہے یہاں پہ تین کلوف لہسن اتنا ہی ادھرک تھوڑا سا ثابت برمسالہ لائچی پاورڈر گرین چیلی زیرہ دھنیا پاورڈر کالی میٹ حلدی پاورڈر نامک اور لال میٹ پاورڈر اب چلتے ہیں بیف کو کوک کرنے کی طرف میرے پاس چونکہ جو بیف تھا وہ فروزن شیپ میں آیا ہوا تھا تو یہ تھوڑا گلنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اس وجہ سے میں نے جو دال ہے اس کو سیپرارڈ کک کر لیا ہوا تھا اگر آپ کے پاس فریش بیف ہو اور آپ اس کے ساتھ میں دال کک کر رہے تو دال کو بھگو کے نہیں اکھنا آپ نے بینہ بھگوئے دال آپ نے بیف میں کک کرنی ہے اگر آپ دال کو بھگو لیں گے پہلے پھر آپ کی دال جو ہے وہ جل جائے گی وہ جلدی کک ہو جائے گی اور بیف جو ہے وہ لیٹ کک ہو کا جب بھی آپ بیف اور دال کو اکٹھا جلانا چاہیں تو اس میں دال کو بھگو کے نہ رکھیں سپائسیز جو ہم نے آپ کو بتایا تھے وہ ہم نے یہاں پہ شامل کہا دیئے ہیں کالی میرس کا پاورڈر ایک چمچ لال میرس کا پاورڈر ایک چمچ ہلدی کا پاورڈر ایک چمچ ادرک اور لحسن آٹھ سے دس گرین چلی تھی اور ساتھ میں تیز پاتھ دو ادد دھرچینی کے ایک چھوٹا ٹکڑا اور تین سے چار لونگ لونگ جو ہے وہ اس کو ایک سٹرونگ اور سپائسی ٹیسٹ دیتے ہیں تو جب آپ گرینڈ کرنے لگیں تو لونگ کو نکال دیں یہ تھے ہمارے سپائسیز اب اس کو ڈالتے ہیں پریشر ککر میں پریشر ککر میں پانی کا حساب آپ رکھیں اگر آپ کا پریشر ککر چھوٹا ہوگا تو پانی کام یوز ہوگا اگر پریشر ککر بڑا ہے تو پانی تھوڑا زیادہ یوز ہوگا تو میں یہاں پہ جتنا میں نے گوشت لیا تھا اسے ڈبل پانی ڈال رہا ہوں پانی ڈال کے ہم اس کو کریں گے بند اور اس کو تقریباً فورٹی فائف منٹ کے لیے کک کریں گے کیونکہ ہمیں جو گوشت ہے تو بہت ہی نرم اور ریکھے دار چاہیے تو اس لیے اس کو زیادہ دے کک کریں گے نورملی ہم کھانے کے لیے جو بیف کک کرتے ہیں وہ اچھا سے تیس منٹ میں اچھا سے گال جاتا ہے لیکن ہمیں یہاں پہ زیادہ ٹینڈر چاہیے تو ہم اس کو فورٹی فائف منٹ کے لیے کک کریں گے پورٹی فائف منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اور ہمارا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے یہاں پہ میں پہلے سے بوائل ہوئی ڈال چنہ ڈال رہا ہوں اب اس میں جو تھوڑا ساوے پانی مسالے کا نظر آ رہا ہے وہ بھی ہم اس کو ڈرائی کر لیں گے تاکہ جو ہمارے کباب ہے وہ سوک نہ بنیں مسالے کو ہم نے بھون لیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو کریں گے تھنڈا تاکہ کباب بنانے میں ہمارے پاتھ نہ جلے آپ اس کو چاہیں تو چاپر میں بھی چاپ کر سکتے ہیں آپ اس کو چاہیں تو جو ہمارے پاس گھر میں ڈنڈا اور دوڑی ہوتی ہے اس میں بھی اس کو کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت چاپر موجود ہے تو میں اس کو چاپر میں کر کے دکھاؤں گا چاپر میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ریشہ ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے کریں گے تو اس کا جو ریشہ ہے وہ اچھا بنے گا اس میں موجود جو ثابت مسالے ہم نے شامل کی تھے وہ ہم نے نکال دیئے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں چاپ آپ چاہیں تو دال کو علیدہ چاپ کر سکتے ہیں بیف کو علیدہ سے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں زیادہ چاپ نہیں کرنا ہے کیونکہ دال تو ہماری نرم ہے وہ ویسے ہی گھول جائے گی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ چاپ کرنے کے بعد ہمارا جو بیف ہے وہ تو چاپ ہو چکے ہیں لیکن دال ہمیں بھی تھوڑی سی ثابت نظر آ رہی ہے تو دال کو میش کر لیں گے ہم میشہ سے زیادہ دے نہیں لے گئے کیونکہ دال بہت سوٹ ہوئی ہوئی ہے تو میش کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادد انڈا اور ساتھ میں ہمیں ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈال لیں گے گانش کے لیے اور جب اس کو ہم فرائی کریں گے تو ہم اس کے اوپر انڈا نہیں لگائیں گے جو ہم نے انڈا اس کے اندر ڈالا ہے وہ ہی اس کو جوڑنے کے لیے کافی ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈال جو ہے پہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو کرتے ہیں فرائی دیتے ہیں اس کو بوٹی کباب کی شیپ بوٹی کباب کا سائز آپ اپنی مادی سے چھوٹا بڑا راکھتے ہیں لیکن اس کو جب فرائی کریں تو تیز آنچ پہ تھوڑا فرائی کریں اور اوپر انڈا لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ جو ہم نے انڈا شامل کیا ہے وہ اس کو جوڑ دے گا آپ جاہے تو کباب کو شیپ دے کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کافی دے تک آپ اس موال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو فرائی کرنا ہو اس کو فریزر سے نکالا اور سیدھا آئل میں راتی ہے ہلکی آنچ کے اوپر ہلکی آنچ کے اوپر آپ کا جو کباب ہے وہ ڈی فروز ہو جائے گا اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ رکھیں گے تو وہ اوپر سے جال جائے گا لیکن اندر سے ڈی فروز نہیں ہوگا تو کباب اس کو فریز کر کے ہلکی آنچ پہ فرائی کریں ابھی ہم جو فرائی کر رہے ہیں یہ فریش ہے اندر سے نرم ہے تو اس کو تھوڑا گرم آئل میں فرائی کریں گے کباب کی شکل دیکھ کے آپ کو پتا چاہ رہا ہو گیا کہ جیسے ہم نے بیف ٹیمے کے کباب بنائے ہیں جیسے ہم لوگ بیف ٹیپ ٹکیاں بناتے ہیں آپ نے اس کے اوپر تھوڑا براؤن کھلر آنے دینا ہے جس سے جو ہمارے کباب ہے وہ بہت اچھے لگیں گے جو پیلے پیلے کباب ہوتے ہیں وہ دار کے ہوتے ہیں تو ہمارے جو کباب ہیں یہ بوٹی والے ہیں تو اس لجے اس کی شکل جو ہے وہ بوٹی کے کلر کی نظر آنے چاہیے آپ جانتے ہیں جب بیف کوک ہو جاتا ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہوتا ہے کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ اس کو آپ نان کے ساتھ یا خمیری روٹی جو تندور سے ملتی ہے اس کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گا کیونکہ ہم جو کباب بغیرہ ہوتے ہیں ٹکہ ہوتا ہے اس کو ہم خمیری روٹی کے ساتھ زیادہ کانا پسان کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا کباب ہی ہے اور جو فل آف بیف ہے اس کو بھی خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا جو مزہ ہے وہ انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گا کلر ان کا آپ دے سکتے ہیں کہ براؤن ہو چکا ہے اور یہ بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہے ہیں ان کے اوپر انڈا لگائیں گے تو اس کی خود کی جو شکل ہے وہ نظر نہیں آئے گی اس کے اوپر جو انڈا ہوگا ہمیں اسی کا کلر نظر آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کباب ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بیف بوٹی کباب میر ہے کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر اگل کسی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ